ہیلو فرنڈز تصدیق کر دی ہے جی ہاں بیباشا باسو کے شوہر کرن سنگ روور نے انسٹرگرام پر تصویر پوسٹ کرتے ہوئے مدہوں کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کی ہے کہ وہ جلد ہی اپنے پہلے بچے کو خوشحمدید کہیں گے بیباشا اور کرن نے انسٹرگرام پوسٹ میں تصویر کے ساتھ کیپشن لکھا کہ نیا وقت ایک نئی روشنی ہماری زندگی پر ایک خوبصورت اثر ڈال رہی ہے فرنڈز کافی وید کرن شو میں ہمیشہ مہمان کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے یا بیان دیتے ہیں جو متنازع ہو یا کسی کی زندگی کے ساتھ جڑا ہو یا پھر کوئی سیکرٹ ہو اس بار بھی شو میں کچھ ایسا ہوا جب کافی وید کرن میں میزبان کرن جوہر کے سونم کپور اور ارجن کپور مہمان تھے اس بار بھی شو میں سونم کا ایک ایسا بیان شامل کیا گیا ہے کہ سننے والے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے سونم کپور نے انکشاف کیا کہ میرے بھائی میری تمام سہیلیوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر چکے ہیں میری سہیلیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچی سونم کپور کی یہ بات سن کر ارجن کپور بھی حقہ بکا رہ گئے اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم کس قسم کی بہن ہو ہمارے بارے میں ایک کیا کہہ رہی ہو تم واضح رہے کہ کافی وید کرن کے ایک ازشتہ سیزن میں سونم کپور نے اپنے کزن رنبیر کپور کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اچھا بائی فرنڈ بننے کے لائک نہیں ہے ان کے اس بیان کی طرح یہ حالیہ بیان بھی میڈیا کی شہ سرکھیوں میں آ رہا ہے اور کافی وید کرن کی یہ قسط آنیر جانے سے پہلے ہی ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے فرنڈز بولی ووڈ ڈادا کارا جیکلین فرنینڈیس بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہیں اور ان کی اس مشکل کا حل انہیں نہیں مل رہا ہوا کچھ یوں ہے کہ جیکلین فرنینڈیس کے دو سو پندرہ کروڑ بھارتی روپے کے بتا خوری کیس میں ملوث ہونے کے ثبوت مل گیا ہے بھارتی انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بولی ووڈ ڈادا کارا جیکلین دو سو پندرہ کروڑ بھارتی روپے کے بتا خوری کیس میں ملوث پائی گئی ہیں ان پر جلد پازابتہ طور پر فرد جرمائیت کی جائے گی ایڈی کو اس بات کے شواہد مل گئے ہیں کہ جیکلین نے بتا خوری اور فرورٹ کے الزام میں گرفتار ملزم سکیش چندر شیکھر سے دس کروڑ روپے مالیت کے تحائی فصول کیے فرینڈز آپ سے یہاں سب سے ایم نیوز شیئر کرتے چلیں کہ مروم میزمان نام لیاقت کی دوسری ایلی او دکارہ سعیدہ توبہ انور ایک بار پھر دھولن بن گئی ہیں وائیڈل تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعیدہ توبہ انور خوبصور لے باز زیب کی ہوئی ہے جس میں وہ بہت حسین لگ رہی ہیں لیکن ان کی دھولن لوگ صرف ایک برائیڈل فوٹو شوٹ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں دوستو امریکی ادھکاروں ڈانسر لارین گوٹلیپ بھارت کی مشہور ادھکارہ موڈل اور ڈانسر ہیں حالی میں لارین گوٹلیپ نے ریلیشنشپ کو لے کر بڑا انکشاف کیا ہے امریکی ادھکاروں ڈانسر نے تصدیق کی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دواج میں منسلک ہیں انہوں نے بائی فرینڈ کے ساتھ کئی رومانوی تصویر شیئر کی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لارین نے بولی وڈ فلم میں بھی سی ڈی میں کام کیا اور اپنے ڈانس اور ادھکاری کی مہارت سے ہندوستان میں مقبولیت حاصل کی اپنے ریلیشنشپ کی تصدیق کرتے ہوئے لارین گوٹلیپ نے لکھا آپ کے ساتھ خوش ہوں فرینڈز پاکستان کی ماروخ موڈل فاطمہ تاہر اکثر سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتی ہیں اور نت نئی تصویر شیئر کرتی رہتی ہیں لیکن کئی بار انہیں اپنے لباس کے چناؤں کی غرصے شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے حالی میں معروف موڈل کی چند تصویر سوشل میڈیا پر وائڈل ہوئیں جس کے بعد مناغتین کے نشانے پر آگئیں کسی نے ان کے لباس کے چناؤں پر تنقید کی تو کسی نے انہیں اپنے کلچر کے حساب سے لباس کے چناؤں کا مشروع دیا فرینڈز ایک اور پاکستان کی معروف موڈل ماریا فرکان اکسس سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتی ہیں اور اپنی نت نئی تصویر شیئر کرتی رہتی ہیں لیکن کئی بار انہیں اپنے انداز کی غرصے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالی میں معروف موڈل کی چند تصویر سوشل میڈیا پر وائڈل ہوئیں جس کے بعد وہ ناغتین کے نشانے پر آگئیں ایک اور تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ ایک عجیب انداز میں بیٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے تصویر جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائڈل ہوئے تو سارفین کی جانب سے رد عمل سامنے آنے لگے کسی نے انہیں مناسب اور خوبصور لباس پہننے کا مشورہ دیا تو کسی نے انہیں اپنے کلچر کی یاد دلائے فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں شکریہ